جس کو پروگریس کرنی ہے ایک سنڈے آپ ایسا کیا کرو یہ مہینہ چار سنڈے سارے ہیں اس سنڈے میں آپ کو کم بیج نہیں بھونا آپ کو بیسٹ بیج بھونا اپنی برکت کے لئے اسے میں پکڑ لو اپنے ہاتھوں میں پویتر آتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمشور ان لوگوں کے لئے پویتر آتمہ جی اس بیسٹ بیج کو پکڑتا ہوں اسے میں میرے پربوچھی اور سچ میں جو اس سمیں بیسٹ بیج پکڑ کر بیٹھیں میرے پتا ان کے کام کھل جائیں شمسی کے نام میں ہرے کانشیس جائیں شمسی کے نام میں اسی سمیں پویتر آتمہ تو چھو لے اور اسی سمیں بندن توڑ دے آج ان کے بچے جو اپنے بچوں کے فائننس کے لئے جوب کے لئے باہر جانے کے لئے پتا پرمشور اور کسی علاج کرانے کے لئے آج بیج بھو رہے ہیں پرمشور پویتر آتمہ جی آج میرے پتا پرمشور ان کا بیج تو چیک کر لے اور پرمشور دیکھ لے میرے پتا یہ خوشی کے ساتھ اگر بھو رہے ہیں پویتر آتمہ جبردستی نہیں بھو رہے ہیں پرمشور خوشی کے ساتھ آند کے ساتھ بھو رہے ہیں میرے پتا اسی ورش میں اسی مہینے میں ان کی بڑی گواہی آنے پاہے شمسی کا بلو آمین سارے بلو حالیلوئیہ کتنے لوگ بشواس کر رہے ہیں جو لوگ qr code میں icic bank میں بھو رہے ہیں پرمشور انہیں آشیش دے اور اسی سامنے پویتر آتمہ ان کے جیون میں بڑے miracle کرے شمسی کا نام میں اسی سامنے پویتر آتمہ جی میں پراتھ میں کرتا ہوں میرے پتا پرمشور جو لوگ اس سامنے آن لائن رسیب کر رہے ہیں شمسی کا نام میں ان کے گھر میں برکتیں آنے پائیں شمسی کا نام میں ہر ایک آشیش کھلنے پائیں شمسی کا نام میں یسی مسی کا نام میں بلو آمین جو جیسا بھوئے گا ویسا کٹے گا سارے بلو حالیلویہ آگلے پانچ منٹ میں بلو بیشوانس کرنا جو کوئی جیسا بھوئے گا ویسا کٹے گا بلو حالیلویہ اپنے پڑوسی کو بلو جدہ نہ بھوئے گی ادھا نہ گٹیں گی اپنے پڑوسی کو بلو جدہ نہ بھوئے گا جو کام کر رہا ہے تمہارے گھر میں کلیش ہو رہا ہے جو سب پروپٹی سب جگہ سب بکنے کی سب چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری ہے تمہاری ماں سے صحیح کہ رہا ہوں کہ نہیں تم بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ علاقہ چھوڑ دیں کہیں اور چلے جاں کام کرتا ہے کچھ نہیں بنتا لیور کا کام کرتا ہے لیور کا جیسے سمجھ رہا ہے کہ نہیں جیسے جو ملتا ہے دھیاڑی وہ کر لیا ایسا ہی کرتا نا لیکن دیاں ہونے سے پہلے کہتا ہے جس بابے کے پانچ تُو گیا تھا اس نے تجھے باند دیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ساڑے تیرہ سال سے تجھے باند رکھا ہے ساڑے تیرہ سال جس میں بارہ سال ہوگے ڈیڑھ سال ہو رہا گیا ڈیڑھ سال آباد آنا تو میری پرانس پہنے کی جورتنی اپنے آبی کھل جے گا تو کہ کھولو آج کھولل دیجے پر بہو اللہ اللہ کھل جا فئر کرسی پہ کھڑا ہے پہ کھڑ لیں گی ہے کھڑا ہے پہ کھڑا ہے کرسی پہ کھڑا جا میں نو نیم نیلال کھڑا ہے اور پرمبتی کو دکھا دے آج میں تر سے کتنا پیار کرتا ہوں درم empreندر آپنی بتانی کے لیا بسندگری اوپر چڑ گیا تھا اوپر ٹھے اللہ آہ باتا دے لائولیف دے کھر ہیں آج اس کو سیدھا کر کے بھیجیں گے آج ستر سے پریم کرے گا یہ مجھے بھی کوئی دیکھ رہا ہے سارے بلو اللہ 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 آپ کی بلسنگ کھل رہی آج میں طرف دیکھنا در کو اور تین بار ہس ہاں 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 سرائے کے در آرہا ہے ہس ہاں 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 ایک بار اور ہاں ہاں اب میں ہس ہوں اور تو روئے گا چل چھوڑو اس کو بڑی بابا یہ تو ٹیڑا ہو گیا بھائی ہاں continuation اگر اب میں چھوڑا inspired یہ کیا یہ کیا Stop یہ کیا رب اگر اب دکھاؤں گر کرنے کے لئے گر کر دکھاؤں گر کر دکھاؤں گر کر سن لے یہramباتی کو دکھا سکتا ہے تھنے بڑی بڑی اکھے پاسر کو انتی آتا آپ دل کیا کہ دکھاؤں گر کر دکھاؤں گر ٹال ٹال ٹائیں ٹائیں پیش ٹال نکل جائے اس میں سے موندھی لال میں سے موں کھول اور چھلا اور نکل جائے ٹال بڑی دیر ہوگے ڈرامہ کر رہا ٹال 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 ہو گیا ایک بار ہوں چل نکل موخور اور چھلا کے لہے regeneration آج پریم آپتہ دیکھری درکو دیکھو بھوتنیاں اندر رویٹ که کتنے مزے لے رہی ہیں چھوڑ دے اس کو نہیں چھوڑے گا چھوڑے گا نہیں چھوڑوں گا اتنی دیر سے کیا راٹا کر رہا ہے نہیں چھوڑے گا تو نے پکڑ رکھا اس کو کیا نام ہے تیرا میرا نام برم رکش کیا نام برم رکش ہوں برم رکش ابھی تو منی تھا کتنے سال سے اس کے اندر ہے کتنے سال سے چھپے اس کے اندر اڈر دے بھل جلدی بتاں کتنے سال سے 20 سال سے 20 سال اوڑی بابا تجھے تو کوئی نہیں نکال سکتا فرسکان دلو سارے تنے انڈیا چھاندوارا 20 سال سے کسی نہیں نکالا تر گوب تک کسی کے کابو نہیں آیا تو کون سا کون ہے پرب راکش برام راکشس راکشس اچھا اچھا راکشس ہے چلو نکل جاؤ اب اس کے اندر سے پیڑوں سے آئی مچانوں سے آئی سمچان گھاڑ سے آئی چلو نکل جاؤ نکلو گے کہ نہیں حالوہ کھلائیں ارے نکلے گا کہ نہیں یہ ایسے نہیں بچے سے نکلے گا چھوٹا ایک ہی بہت ہے اس کے لئے پورا دکھائیں پورا دکھائیں بیٹے ہنس اچھوٹا 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 بتائیں بیٹے at اللہ آہ 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 ناچس کو شونوں گا پویتر کر دوں گا اللہ 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 کان گیا راکشس راکشس بڑا راکشس کہا ہے کھوڑا کرو بڑے راکشس کو اٹھاو اس کو منیلال کیسا اب بس ٹھیک ہو جی شون آپ کے لئے بل رہا مونیلال آج سے وہ چیزیں آپ کے اوپر سے نکل گئی ہیں اب تجھے کوئی نہیں وہاں سے نکال سکتا مطلب تجھے تجھے منیلال کو وہ جو راکشس تھا وہ بھاگ گیا سن رہے ہیں رات کو جو تجھے ڈریمز میں تنگ کرتے ہیں آپ کو واجے لگاتے ہیں آپ کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرتے ہیں دارو بھی نگلے بولتے ہیں پیلے 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 بار 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 آپ کیسا دکت کرتے ہیں پرمیشور کا آتما کر رہا ہے ختم کر رہا ہوں جس جھگڑا جو آپ کا بڑھ رہا تھا بھائیوں میں پریبار میں ایک کیس ہونے والا تھا پرمیشور نے آپ کو بچا لیا سرکشید کیا ابھی آج کے بعد آپ کے کام کھلیں گے ایک نیا فورویلر لوگ ہے آپ پرمیشور آپ کا گوڈ نیوز بزنس کھول رہا ہے شمسی دعون کے لوگوں سالیاں بچا اوے بات سن بات سن منڈلال آپ کو بیک پین سے پکڑا ہوا ہے مطلب کمر میں کمر میں کسی کو درد ہوتا ہے کمر میں ہاں جی یا جانا سوچ کیوں بول رہا ہے کس کو ہوتا ہے کس کو ہوتا ہے میرے گھر والی کو ہوتا ہے ہاں فون کر کے پوچھوں سے بھی آپ کی بائیف ہی لوگ یہ شمسی کے نام میں آئیے سب ربو کا دھنیواد کریں سارے منڈلال ہالیلویا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں آج سارے منڈلال اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور تھی سے میں مشوانس کرو آج اپنے پڑوسی کو دیکھ کر کہو دو بار بولو کہ آج کا دن تیرا ہے آج کی آشیش تیری ہے آج رات برکت تیری ہے ہر آشیش کھولے گی شمسی کے نام میں بلو آمین جن لوگوں نے بوئے ہیں ان کو آشیش مل رہی ہے آج شمسی کا نام میں آئیے ہم بچن کی سیب کئی میں جائیں گے کتنے لوگ بچن کی سیب کئی میں جانا چاہتے ہیں اپنی بائیبل کھولے فٹا فٹ ایوب کی کتاب ہم جلدی سے نکالیں ایوب کی کتاب چھبیس کا ایوب کی کتاب 36 اس کا 11 ہنجی ہنجی سب نکالیں گے شابش آج کتنے لوگ آرتھیک تنگی میں جی رہے ہیں کتنے لوگ تنگی میں جی رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنے لوگ تنگی میں جی رہے ہیں بولو ہاللیلویہ کتنے لوگ جی رہے ہیں تنگی میں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ شابش دیکھو بہت سارے لوگ پرانتھنا بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ پرانتھنا کرنے والے بائیبل پڑھنے والے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لالیتو پرانتھنا کرنے والے اور بائیبل پڑھنے والے کہاں کھڑا ہے پرانتھنا کرنے والے اور ارادنا کرنے والے لوگ دھیان سے سننا پھر بھی تنگی میں جتنی مرضی پرانتھنا کرالو ان سے چاہے خود کرلو لیکن بہت سارے لوگ تنگی میں گھوم رہے ہیں آج بھی ہاللیلویہ ایک دوسرے سے ادھار لے کر کام چلا رہے ہیں کتنے لوگ ہیں یہاں پر ایسے جگاڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ ان لوگوں کو نہیں پتا کہاں کہ آج بار بار جگاڑ کر رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے ہمارا پرمشور جگاڑ کرنے والا نہیں پربند کرنے والا پرمشور ہے ہمارا پرمشور اتم سے اتم پربند کرنے والا پرمشور ہے بیس سے بیس ناسیز دینے والا پرمشور ہے ہمارا پرمشور جگاڑ نہیں کرتا اتم کرتا ہے سن رہے ہو ایک بار میں اپنی موسیقے یہاں پر گیا یو پی میں اور جب میں جا رہا تھا سوہ رستے میں سائیکل چلا رہا تھا میں بڑا چھوٹا تھا اس سمیں اپنے دوست کو کہا رہا تھا کہ چل چلا اور میں بھی چلا رہا تھا تو پینچر ہو گیا ہم پینچر لگوانے گئے تو ہمارے کو ماہ ایک یو پی کا بڑھا ملا بجرک اور اس نے کہا سائیکل والے نے کہتا ہے کہ پہلے میں ان کا پینچر لگا دوں کہا رہا نا پہلے میرا لگا میں نے کہا پہلے اس کا تاؤگ لگا دے بھائی لیکن وہ کہا رہا تھا تیرا پینچر کہاں لگاؤں پوری ٹیوب پینچر ہے پینچر بھی پینچر پینچر بھی پینچر پینچر بھی پینچر کچھ بھی کر جگاڑ کر دے اس نے کہا جگاڑ کر دے جگاڑ کیسے کروں پینچر کے اوپر پینچر ٹھوک دے اس نے ایک پینچر کے اوپر اور پینچر ٹھوک دی جگاڑ کر دیا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جگاڑ کرنے پہ لگے میں یو پی میں لیکن یاد رکھنا کہ آج کا وچن اگر تم دھیان سے سنو تو جگاڑ نہیں کرنا پڑے گا آج پرمشور پربند کرے گا سب سے بیسٹ پربند کرے گا آج جن لوگوں کے لئے میں دعا کروں گا دھیان سے سننا بہت سارے لوگوں کے ہاتھ یوں ہیں ایسے ہیں ایسے کرا مانگنے والے لیکن آج میری دعا کے بعد آپ کے ہاتھ یوں ہو جائیں گے ایسے دینے والے ہالیلویہ بشواش کرنا اگر آج کا وچن تم دھیان سے سنو ایسے نہیں رہیں گے تمہارے ہاتھ کہا ہاتھ ایسے ہوں گے ایسے مانگنا پڑتا ہے ہالیلویہ مانگنا پڑتا ہے کہ نہیں لیکن ایسے دینے والے ہو جائیں گے آج سے کیونکہ پرمشور کا بائدہ ادھار لینے والا نہیں دینے والا بناوں گا سارے بولا ہالیلویہ میں تجھے پوچھنے سر ٹھراؤں گا نیچے نہیں اوپر رہے گا یہ پرمشور کا بائدہ ہے جن لوگوں نے اب تک کرجے میں اپنا جیوان بٹایا ہے ان کا کارن ہے کہ وہ تنگی میں کیوں رہتے ہیں کیونکہ وہ پرمشور کے وچن کی پہچان نہیں کرتے ایوب کی کتاب چھتیس کے گیارہ میں کیا لکھا یدی وہ آج کا وچن سن کر مان لیں کریں کہ یدی وہ سن کر اس کی سیوہ کریں تو وہ اپنے دن کا لیان سے اور اپنے ورش سکھ سے پورے کریں گے ہالیلویہ ایک سال نہیں کتنا لوگ چاہتے ہیں کہ میرا صرف جنوری فروری اچھا نکل جائے باقی کے چھے مینے پرابلم رہے چاہتا ہوگی ایسے اپنے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ یار پتہ نہیں کی ہویا جنوری فروری تھا مارچ بھی بدیاں سکھا لیکن ہوتے بعد تھا مارا ہی نکلیا دو ہزار تھے نکلیا کی نہیں آج آپ کو یہاں اس لیے بلایا جا رہا ہے دو ہزار چوبیس میں کہا اگر آج بچن کو سن کر جاؤں گے اور جو پرچار میں کر رہا ہوں اس کو آپ ڈیسیزن لے لوگے اپنی آتما میں آج تو پرمیشن کے آتما نے مجھے کہا کہا پورا سال سکھ سے رہو گے شبسی کا نام بے اچھا ہم نے بڑا سی کو ایک دیکھ مہینہ چلانا سکھ سے کس پورا سال چلانا سکھ سے ایک مہینہ رہنا سکھ سے کہ پورا سال رہنا ہے دو ہزار چوبیس کی پویشہ مانی کر رہا ہوں تمہارے لیے ہلیلویہ پورا سال سکھ سے رہو گے کہ نہیں ہاں یا نا یہ بچن ہے کہتا کہ اگر تم پرمیشن کی آواز کو سنو سن کر اس کی سیوہ کرو ہلیلویہ کہتا سن کر جب پادری کے مو سے بچن کو سن کر اس کی سیوہ کرنے کے تیار ہو جاؤ سیوہ الگ لگ پرکار کی ہے کوئی ٹینٹ کی کوئی ولنٹیر کی کوئی بینک منیجر لگ جائے گا کوئی فیکٹری لگائے گا کوئی امیلے بن جائے گا کوئی سب سر بنے گا اور کہتا کہ وہ سیوہ دے گا یہاں پر ہلیلویہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کہتا کہ کلیان آج اپنے بڑوسی کو بلو تیرا کلیان ہو جائے گا بشوانس رکھنا شانتی کے دن آپ دیکھنے والے ہیں لیکن وہ لوگ ایوب اچھی طرح کیسے جانتا ہے کہ پرمیشور کے پاس آنے والے لوگ کریں اپنے دن سکھ سے بیتاتے ہیں شانتی سے بیتاتے ہیں لیکن بہت سارے مسیح لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ لوگ پربو کے پاس آتے ہیں بیبلی پڑھتے ہیں پراتھنا بھی کرتے ہیں لیکن ان کے دن آج تک بھی تنگی میں چل رہے ہیں ادھار لے کر چل رہے ہیں شرم کی بات ہے مسیح میں آنے کے بعد سالوں سال سے کرسٹن ہونے کے بعد سالوں سال سے پربو کو جاننے کے بعد بھی آج ایک پاسٹر بھی تنگی میں جیونے بیتا رہا ہے وہ پیسے لے رہا ادھار لے رہا ہے کرسی اٹھاوئے وہاں سے چل پی جاتے وہ ادھار لے رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ آج ایسے ہیں آج کے بعد ایسے نہیں رہیں گے چرچ ایسے ہو جائیں گے شرم کی لیکن بس آپ کو ماننا ہے آج جو میں سمجھا رہا ہوں کتنے لوگ تیار ہیں آج کیونکہ ہمارا پرمشور پربند کرنے والا پرمشور ہے آج آپ کے اوپر سے ہر ایک جوان توڑ دیا جائے گا شبسی کے نام میں ہم پڑھتے ہیں بائیویل میں دیکھتے ہیں کیوں کس کارن سے لوگوں کے ہاتھ ہی ہو رہتے ہیں ملاکی تین کے دس کو پڑھیں پرمشور کا آتما کر رہا ہے کہ آج میں ایسے بناوں گا ایسے کیا لکھا ہاں پڑھیں گے سارے دشوانج بھنڈار میں لے آؤ دیکھوں جس کو جس کو اپنا ہاتھ ایسے رکھنا ہے دینے والا رکھنا ہے تو لکھا سارے دشوانج بھنڈار میں لے آؤ کہ میرے بھون میں بھوژن وزتو رہے اور سیناؤ کا یہوہ یہ کہتا ہے سیناؤ کا یہوہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کر کے مجھے پرکھو کہ میں اکاش کے جھرو کھے تمہارے لئے کھول کر تمہارے اوپر اپرم پار آشیز کی ورشہ کرتا ہوں کی نہیں ملاکی تین کے دس میں لکھا کہا ایسا کر کے مجھے پرک کر دیکھ کہا میں تمہارے پراکاش کے جھروکے کھولتا ہوں کی نہیں دشوانچ دینا جروری ہے جو لوگ دشوانچ اور بھیٹ نہیں دیتے وہ لوگ زیادہ تنگی میں رہتے ہیں پرابلم میں رہتے ہیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ دشوانچ اور بھیٹ دیتے ہیں اور جو نہیں دیتے مرضی ہے ان کی اگر جو نہیں دیتا ڈرنا نہیں ہے آپ کو سورگ پھر بھی جانے کو ملے گا لیکن ایک بات یاد رکھنا جو دشوانچ اور بھیٹ نہیں دیتا اس کی زندگی اس کو سفر کرنا پڑے گا اس کی لائف میں سفر ہوگا زیادہ زیادہ سمسیاں پر سمسیاں لیکن ہو سکتا ہے آپ کو بچن پڑھنا میرے سے اچھاتا ہو بیبل پڑھنا اچھاتا ہو آپ میرے سے اچھا ورشیپ کرتے ہو آپ کی آواز اچھی ہو لیکن آپ کی آتمی کنتی ہوگی سے لیکن آپ کی پیسے کی گروت نہیں ہوگی یاد رکھنا آپ کی بزنس کی گروت کبھی نہیں ہو سکتی وہ بندہ کبھی بھی مہان نہیں بن سکتا بڑا نہیں بن سکتا بلیس نہیں ہو سکتا لیکن کچھ لوگ بولیں گے پادری صاحب پرانے نیم میں ہے نیم میں نہیں ہے ارے منگری لال کیا سین سپنے پانچ منٹ روک نیم میں بتاؤں گا کہاں پر لکھا ہے پرانے نیم میں موسیٰ کی جب آگیاوں کو نہیں مانا اسرائیلیوں نے تب انہوں نے اپنی لائف میں سنگھرش کیا آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دشوان دینا جروری نہیں ہے بھیٹ دینا جروری نہیں ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے آپ ان کی باتوں پر چلو لیکن کبھی بھی اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ آپ کرجے سے چھوٹ نہیں سکتے اگر آپ نے پانچ کروڑ کا بنگلہ بنا بھی لیا اگر آپ نے اپنا بچہ بار بھیج بھی لیا تو بھی آپ تنگی میں رہو گے یاد رکھنا سارے بولا ہالیلویہ ہالیلویہ بول کر امریکہ جانا سان ہے چو امریکہ بھیج رہا ہوں ابھی ہالیلویہ بول کر کینیڈا بھیج رہا ہوں ہالیلویہ بول کر اٹلی بھیج رہا ہوں لو لو جاؤ جاؤ امریکہ بھیج رہا ہوں لیکن وہاں پر تنگی میں ہے جا رہے امریکہ ہالیلویہ میں پراتھنا کتی امریکہ جا رہے ہیں کنیڈا جا رہے ہیں اٹلی جا رہے ہیں جرمن جا رہے ہیں لیکن جانتا رہا لیکن تو اتھے بھی تنگے گا اتھے بھی تنگے گا ایک لڑکا مجھے فون کرتا ہے بہت سال پہ لے گی بات آئے اور کر رہا ہے پاسٹر ایک ہوتا ہے بے ڈھنگا وشواسی ایک ہوتا ہے ڈھنگا وشواسی وہ تھا بے ڈھنگا وشواسی فون کر رہا ہے پاسٹر کہنا تری پریر دنال میں ہماری کا پہنچ گیا کہنا تھے بھی میرا کام کیوں نہیں رہا ہے کہ میک الفضل کا ہے پڑھی دیتا ہے پر گدھی آئے پبر کڑھی بھی نہیں کپ ککہ میری کھول بھی بھی نہیں میا باقریت کبھی کھول دیکھ کہ کپڑا بھمی نہیں کی بھی دیکھ با خ paneathi کسی چرچ میں جائے کر کیونکہ مجھے پتا ہے تو کیسا بند ہے مجھے پتا تو وہ دشوانس نہیں دیتا میں نے کہا تو نہ وہاں پہ کوئی چرچ ملے گا وہاں پہ جائے کر پرچار نہیں سنتا دو کہا سنی دیتا ہے پرچھتی پول جائی دا میں آگا میں کہا یاد کر رہتا ہے ایک کچھ چیز یاد رہے دلنگر کیڑا کھائی دا ہالیلویہ میں نے کہا ایسے وشواسی کو میں سلام کرتا ہوں دور سے میں نے ٹیلی فون نمبر بند کر دیا سارے بلو ہالیلویہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آج پوچھو بائبل کاندری کارویچ رکھی ہے کی کر رہی ہوتے کپڑا بھی نہیں مار رہے ہیں جندت اسی دیتی تھی اینجی رکھیے بادری صاحب ایدہ ہی رکھیے آپ نے اگر بائبل پڑھی اور آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو کیا فائدہ آپ کی سیوکائی کا کیا فائدہ اگر آپ کے بچن کو سننے کے بعد لوگ عمل نہیں کر رہے ہالیلویہ اب تم میں اس کو پسٹر نہیں مانتا ہوں اور میں اس کو وشواسی نہیں مانتا کہا جو بائبل پڑھنے کے بعد پرچار سننے کے بعد عمل نہیں کرتا اس لیے کہا جو ایوب کہتا ہے جو سننے کے بعد سیوہ کرتا ہے پرمیشور کی مان لیتا ہے اس بات کو اس کا پورا سال سکھ سے گدرے گا ایش مسیح کے نام میں ایک مہینہ نہیں سکھ سے نکلے گا دو نہیں بارہ کی بارہ اپنے بڑوسی کو بولو بولو کتنے مہینے سکھ سے نکالنے ہیں پوچھو اسے سب بولتے ہیں پادری صاحب مارس تک تا بڑا ٹھیک سکا کہ ہم پتہ نہیں کی ہو گیا ہوتے بعد گھٹی رک جی گئی ہے آج گھٹی رک جی گئی ہے کہے پتہ نہیں کی ہو گیا بینک بھی رک گیا ہے بزنس بھی رک گیا ہے میں کہا ہوں آج رات آپ کی گاڑی سپیڈ پکڑے گی پھر پکڑوانی ہے کہ نہیں ہاں کہ نہ کہا بشوانس کرنا آج آپ کی گاڑی سپیڈ پکڑے گی شمسی کے نام میں امین بلیو کرنے والوں کے لیے یہ دیکھو اس پتی کی کتاب میں چودہ کے بیس میں کیا لکھا کہ ابراہم نے ملکی صدیق کو کیوں دشوانچ دیا اور جب اس نے دشوانچ دیا لکھا دھنے پرمپردھان اشور جس نے تیرے دروہیوں کو تیرے بش میں کر دیا ہے تب ابراہم نے اس کو سب بستوں کا دشوانچ دیا کتنی بستوں کا سب بستوں کا جو اس نے بھیڑ وکرینہ ڈالی اس کا دشوانچ دیا جب انہوں نے دودھ کا بیزنس کیا جب اس نے بھیسوں کا کیا ہوگا اس کا دشوانچ دیا ہوگا جو وہ نئے کپڑے لے کر آتا تھا اس کا بھی دشوانچ دیتا تھا یاد رکھنا کہہ یہ پرمیشور ہے بہت سارے لوگ دشوانچ نہیں دیتے اپنی لائف میں وہ کیا کرتے ہیں وہ آگ سے کھیلتے ہیں آگ سے کھیلتے ہیں آگ سے یہاں پر ابراہم کو جب پتا لگا ابراہم نے راجہ ملک صدیق کو جب دشوانچ دیا اور اس دن کے بعد کہہ وہ ہجار کمپنیوں کا مالک بن گیا ہجار بھیڑ بکریوں کا مالک بن گیا ہالیلویہ یاد رکھنا کہہ دشوانچ ہمیشہ آپ کو انتی کرنے کے لیے آپ کی آتما کی انتی نہیں کرے گا کہاں کہ آپ کا آت پراتھنا کرنا بائبل پڑھنا چر چانا ورشیب کرنا آپ کی آتما کی گروتھ کرے گا لیکن آپ کی فائننس کی گروتھ نہیں کرے گا لیکن جتنے لوگ کہاں کہ دشوانچ دینا شروع کرنے ہیں پرمیشور کو پویتر آتما ان کے فائننس کی گروتھ کرے گا ان کے بزنس چھوڑے کرے گا ایشو مسیح کے نام میر دیکھو میں آپ کو ایک سادھاران طریقے سمجھا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ دشوانچ نہیں دیتے ایک دشوانچ دینا شراب کو ہٹانا ہے اپنے اوپر سے ہم پڑے دیکھو اسیح کے تین کے آٹھ میں ملاکی کے تین کے آٹھ میں کیا لکھا کیا منشہ پرمیشور کو دھوکہ دے سکتا ہے کیا منشہ پرمیشور کو دھوکہ دے سکتا ہے پر دیکھو تم مجھ کو دھوکہ دیتے ہو اور تو بھی پوچھتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے لوٹا ہے دشوانچ اور اٹھانے کی بھیٹوں میں کلیر لکھا تم نے مجھے لوٹا ہے چور بولتا ہے چور کہا تم نے چوری کی ہے کہا دشوانچ اٹھانے کی بھیٹوں میں حالیلویہ دشوانچ اور اٹھانے کی بھیٹوں میں دشوانچ کیا ہوتا ہے اگر آپ کی ایک کلہ جمین ہے آپ کی جمین میں سو بورے آنے تھے اس سال لیکن بارش پڑ گئی اور کیا ہو گیا اس میں سے دس بورے گہوں کے نکلے اس کا مطلب کوئی شراب ہے اگر دشوانچ آپ دیتے ہیں تو وہ شراب ختم آج کے بعد کہا آپ کی جمین میں سے سو بورے نکلیں گے اور بھینٹے کیا ہیں لکھا بیٹ آپ کو بڑھاتی ہے دشوانچ شراب کو ختم کرتی ہے جو پرکھوں سے شراب چلا آرہا بیماری کا کرجے کا گریبی کا دستاتماؤں کا کہا جو دادی کا خراب آگے نانی کا بھی خراب پھلانی کا بھی خراب پوتی کا بھی خراب دھوتی کا بھی خراب اگر ہارٹ اٹیک میں پرابلم ہے آپ پوچھو ڈوکٹر سے وہ بولتا ہے یہ پرابلم ہے اس کو بولتے ہیں کرس ہم بولتے ہیں شراب سمجھ رہے ہیں یہ شراب آگر ویبستہ ویورن میں جاؤں تو پرمیشور نے اپنے لوگوں کو بتایا کہا کہ سنو کہتا ہے جو میری بچن کو نہیں مانتا کہا اس کو داد خاج خودلی باباسیر لگ جائے کھلیر کر رہا ہے ویبستہ ویورن 28 جب آپ پڑھتے ہیں اس میں کھلیر لکھا داد خاج خودلی باباسیر یہ پہلے سے ہے پرمیشور نے کہا جو میری آگیا کا بالا نہیں کرتا کہا اس کو یہ بیماری ہو جائے اور جو پاپ کرتا ہے وہ پکڑا جائے تو پرمیشور کا بچن آپ کی زندگیوں میں آج وہ شراب توڑ کر جا رہا ہے لیکن لوگ بولتے ہیں یشو مسیح آیا اور اس نے سارے شراب ختم کر دیئے اب ہم شراب بھی تھوڑی ہیں لیکن یشو مسیح نے پرکاشل باقیہ میں کہا جو کوئی جائے پائے وہ ان سب بستوں کا باریس ہوگا حالیلویہ یہاں پر ابراہم کو پتا تھا کہ میں ٹیچنگ دے رہا ہوں آپ کو ابراہم کو پتا تھا اور اس نے سب بستوں کا باریس ہو گیا اس نے سب بستوں کا دشوانس دیا اور اس کے بعد یہی بات یشو مسیح پرکاشل باقیہ کس کے ساتھ اور راتھ میں بول رہا ہے بولتا ہے کہ جو کوئی جائے پائے اپنے دماغ پر کہا میں نے پاپ پر جائے پالی سنسار پر جائے پالی اب تمہاری باری ہے اب تمہیں جائے پاک کر دکھانا ہے اب تمہیں جو آگیاں ماننا کہا اس کا مطلب کہ آپ کو جائے پانا ہے اپنے دماغ پر جائے پانا ہے جو پادری کر رہا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں میں زیادہ پرچار کروں گا دشوانس کا تو اگلے سنڈے آپ آئیں گے نہیں بلحالیلویہ سنو کیونکہ لوگوں کو گصہ آتا ہے دشوانس دینے کے لیے شیطان دو طریقے سے حملے کرتا ہے آپ کو نفرت کرتا ہے دشوانس دینے کے لیے کیونکہ اس کو معلوم ہے وہ پادری کے خلاف بلوائے گا آپ کی جبان سے کہ تاکہ آپ ننگے ہو جائیں تنگی میں رہیں کرجے میں رہیں گریب ہو جائیں شراب پر شراب دے لیں اپنے اوپر آپ کو ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے یہ کام ان سے کروانا ہی کروانا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا اس کو معلوم ہے دشوانس دینے والے لوگوں کے اوپر آسیش ہے کہ ان کے اوپر پرمیشور آکاش کے جھروکے کھول کر مہربان ہو جاتا ہے کرا آسیش دیتا ہے کرا اپرم پار آسیش کی ورشہ کرتا ہوں کی نہیں لیکن لوگ بولتے ہیں لیکن ہم مطی کے 23 کے 23 میں پڑھتے ہیں دیکھو کیا لکھا یشو مسیح نے کیا کہا یہاں پر دشوانس کے بارے میں لوگ بولتے ہیں پرانے نیم میں لکھا اور نئے نیم میں نہیں لکھا ہاں مطی تھے اس کے پڑھ ہیک کپٹی شاستریوں اور فریسیوں دیکھو کیا لکھا ہیک کپٹی فریسیوں شاستریوں تم پرہائیں تم پدی نے سوف کا جیرے کا دشوانس تو دیتے ہو سن دو ہم نے بڑا سکتے ہیں جیرے کا سوف کا کیونکہ جیرہ اور سوف تھوڑا سی ہوتا ہے نہیں گیوں کا نہیں دیتے چاول کا نہیں دیتے نوکری کا نہیں دیتے کہا پرانتو تم نے ویبستہ کی گمبیر بانتوں کو اور تھا نیائم اور دیا اور وشوانس کو چھوڑ دیا ہے لکھا دیکھو ییشو مسیح نہیں کیا کہا کہا چاہیے تھا تمہیں کہ انہیں بھی کرتے رہتے اسے بھی کرتے رہتے اور انہیں بھی نہ چھوڑتے ہالیلویہ اس کا مطلب اس نے بند نہیں کیا بھائی صاحب جو آپ کو گلٹ ٹیچنگ دے رہے ہیں دشوانس دینے سے کچھ نہیں ہوتا بیٹھے رہتے ہیں فیس بک پر لائی پر کہتے ہیں میں پادری ہوں کبھی نہیں بڑھے گا وہیں رہے گا جیرو سن رہے ہو دشوانس آپ کی بڑھوتری کے لیے ہے آپ کی گروتھ کے لیے ہے لوگ آتے ہیں میرے پاس بولتے ہیں پاسٹر جی میرے اوپر کر جائے اوہ اس کو بلا جرا چودری کو بلا میرے پاس سنو لوگ آ کر بولتے ہیں کر جائے میرے اوپر کر جائے پرابلم ہے میرے اوپر شرابیت ہے وہ ویکتی جو پرمیشور کی آگیا کے خلاف جاتا ہے اس لیے کہہ کہ آپ کی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوارک جا سکتے ہیں اگر دشوانس نہیں دیتے لیکن آپ کی آتمی کنتی ہوگی بیبل پڑھنے سے پراتھنے کرنے سے لیکن آپ کی فائنس کی گروتھ نہیں ہوگی لیکن ہاں ایک ہی نیم ہے کہہ رہا بونا اور پھر کاٹنا یہ پرمیشور ہے وہ بونا کے لئے تیار ہے آج لوگوں کے اوپر اگر آج بونا اگر آپ بونا کا فیصلہ لے رہے ہیں آج رات آپ کی قسمت کھلنے والی ہے شمسی کے نام میں کہہ یہاں کلیر لکھا کہہ کہ جو بوئے گا وہ کھاٹے گا حالیلویہ ایک جگہ پر جب میں پربو میں آیا تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن جو ہوتے تھے تو میں سوچتا تھا دشوانس کیا دینا میں نہیں دیتا تھا کئی بار چوری کر لیتا تھا نہیں دیتا تھا اس کے بعد جہاں میں پرانتھنا کرتا کبھی میرا مکان گر جاتا جہاں کبھی جاتا میرے جوتے پھٹ جاتے ایک دنوں چلتے تھے میرے جوتے پھٹ گئے میں نے کہا پرمیشور یہ کیا اتنی بھکتی کرتا ہوں اتنی پرانتھنا کرتا ہوں پھر بھی میرا جوتا پھٹ گیا اور ابھی تھوڑے دن پہلے لیا تھا اور اب میرے پاس جوتا نہیں تھا لیکن میں نے ٹائر بیچ کر پھر دوبارہ جوتا لیا سنگرش پر سنگرش کیا اپنی لائف میں جس کام میں ہاتھ ڈالا فلوپ ہو گیا ساڑے تین سال تک میں یہی کرتا رہا کبھی بزنس کیا کبھی وہ کیا کبھی یہ کیا لیکن فلوپ ہو گیا میرے باپ بھی تنگ آگیا بولتا ہے کہنا چل نکل یہاں سے کچھ نہیں کرتا تو میں نے کہا سمجھ میں نہیں آیا اس کے بعد میں آگے بڑی بڑی پرابلمز کو دیکھتا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا پرمشور ایسا کیوں کر رہا ہے کبھی دیتا تھا دچ بانچ کبھی رکھ لیتا تھا کبھی نہیں کبھی نہیں پکا نہیں دیتا تھا کچھا دیتا تھا کیونکہ بائی بیر میں لکھا مطی کے 23 کے 23 24 میں کہہ رہا ہے کہ وہ مچھر کو چھانڈ ڈالتے ہیں اوٹ کو نگل جاتے ہیں جب چھوٹا آتا تھا تو میں دے دیتا تھا جب بڑاتا تھا میں کہتا تھا جیم میں سے ہاتھ ہی نہیں نکل رہا ہے ہاللیلویہ یہ تو جیم میں ہی رہنا چاہیے مجھے پتہ ہے آپ میں سے یہاں پر بیٹھے ہو کوئی کوئی پانچ ہزار کا دشوانس لگے پادری صاحب لو پانچ رو بے ایک لکھ لو پادری صاحب کہا ہوں آپ آجاو آجاو کہا ہوں پادری صاحب دس ہزار دشوانس ہے پانچ لکھ آئے گا دس لاکھ آئے گا آپ فون کرو گے ہالو کہاں پر ہو بھائی صاحب لو ایک لاکھ دس روانسے لے جاؤ لیکن جس دن دس کروڑ آگیا نا اس دن آپ فون نہیں کرو گے اس دن آپ کا ہاتھ اندر پھا جائے کہاں یار کیا چکر ہے پانچ سے اب ہاتھ ہی باہر نہیں آرہا ملیں گے نہیں اس لئے شو مسیب ہوتا ہے مچھر کو جھن ڈالتے ہو اونٹ کو کھا جاتے ہو ہاللیلویہ کہا اس کا مطلب آج بھی گروتھ نہیں ہے میں تین سال سے چرچ میں جاتا تھا لیکن گریب جیسا تھا میں آپ کو بتا میری ہیلپ کو ہی نہیں کرتا تھا لیکن میں اس سمیں ایک بار پرمیشور کو گسے میں بول چکا تھا میں نے کہا مجھے لگتا ہے چرچ میں آنے والے لوگ گریب ہی رہتے ہیں کرج میں رہتے ہیں تو بیسے اس میں لکھا بائی بل میں میرے من میں چل رہا تھا مو سے میں نہیں نکالتا تھا مجھے پتا ہے مو سے نہیں نکالنا من میں چلتا ہے مجھے پتا ہے یہاں پر آپ بڑے اچھے ہیں آپ لیکن مو سے نہیں نکالتے بھائی سب من میں آپ کے چلتا ہے بیچاروں میں آپ کے چلتا ہے میری بیٹی کا ایکٹا کا جنم دن تھا اور میں اس کے تھوڑے دن کے بعد پادری بن گیا پادری بننے کے بعد دشوانت نہیں دیتا تھا میں صحیح بتا رہا ہوں مجھے کبھی کبھی ہیرہ پھر ہی کر لیتا تھا میں کہا چھوڑنا اپنے پادری کو دشوانت دوں گا میں کہا کیا کروں گا پہلے میں اپنے چرتوں چلا لوں یہاں تو لوگی نہیں ہے یہاں تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے جب میری بیٹی کا جنم دن تھا تو میں اس سمیں کسی سے سور پر لون لیا میں نے سور پر لون لیا اور میں نے دکان والے کے پاس گیا میں نے کہا ہیلو دو کیک دے دے جنم دینا ہے اس نے کیک لیا آگے میں نے کہا نہیں پیسٹی دے دے بس پیسٹی سور پر میں سارا سمان لینا ہے اس کے میں نے کہا کہا پہ گوبارہ نہیں لینا میں نے کہا گوبارہ ہم پھلا لیں گے کیا تھا چکو نہیں لینا میں نے کہا لکڑی کا بنا لیں گے کیا تھا اچھا کہا آپ کو کچھ نہیں چاہیے محمدتی بھی نہیں چاہیے میں نے کہا ہم مو سے پھلا لیں گے پٹا کے اپنے آپ بجا لیں گے میں نے کہا تو چھوڑ دے بس ایسے ایک پھول وہ دے دے happy birthday to you گا اور میں بس ایسی دے بس جانے والا تھوڑا سا سمان لیا سور پہ گا اور میں بڑا خوش میں جا رہا بیٹی کا جنم دن میں راؤں گا لیکن رست میں جب میں گھر پہنچا پہنچنی والا تھا دھیان آیا لفافہ تو ہوئی دکان پہ رہ گیا واپس گیا میں نے کہا واپس چلو واپس گیا دکان پر اور تن دن میں دکان پہ گایا سمان گایا اٹھا گیا بیوکوو چور کہیں گا وہ بھی نے چھوڑا چھوڑا سا ہی وہ بھی لیا کوئی کھا گیا ہو کوئی میں نے کہا یار یہ تو بڑا کو اور اس دن میں آدھا گھنٹا بیٹھ کر پارک میں رویا چھوٹی سی عمر تھی میری میں کہہ رہا آج بھی چھوٹی ہے میں میں کہہ رہا تھا میں نے کہا پرمیشور یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ مطلب کی آپ بس ہو گئی آپ میرے سے کچھ نہیں ہوتا یہ سنگرش میرے سے نہیں ہوتا جب دیکھ رہا ہوں دکھ مسیبت کرجہ پرابلم ایکسیڈنٹ کچھ نہیں کچھ نہیں ہوتا میری لائف میں تو اسی سمیں میں بڑا تنگی میں تھا لیکن اسی سمیں پرمیشور نے میرے سے بات کیا اس سمیں وہاں پر پرمیشور نے کہا ملاکی کا تیسرا دھائی پڑ اس کا دس آٹھ نو دس جب میں نے پڑھا اس میں لکھا تم پر بھارہی شراب پڑھا تم دشوان چور بھیٹے کہا دیتے نہیں ہو کہا تم مجھے لوٹتے ہو جب اس نے ایسا وچن مجھے دیا تو میں رو پڑھا میں نے کہا سچ میں یہ میرے سے ہی بات کر رہا ہے حالیلویہ اور اسی سمیں پھر لکھا کہ میں آکانش کے جھروکے کھول کر اپنا پار کی آشیش کی ورشہ کرتا ہوں کہ نہیں چیک کر کے دیکھ مجھے آہ دیکھ کر دیکھ اور اسی سمیں میں نے ایک فینس را لیا پرمیشور سے میں نے کہا پرمیشور اگر یہ تری بات سچی ہے تو میں نے کہا میرا کیک واپس دلا دے تو جو کہے گا نا میں وہ کروں گا اب سے اور اسی میں میں نے ایک سائن مانگا پرمیشور سے اور کیا ہوا وہ کیک تو مجھے ملا نہیں لیکن مجھے سونکو نوٹ پڑھا وہا ملا میں نے کہا واہ میں نے کہا ابھی تو فینس را لیا تھا سونکو نوٹ مل گیا اور میں دکان پر گیا میں نے کہا وہ جو سمان لے کر گیا تھا دوبارہ سے دے دے اور تین ترے میں ایک وشواسی مل گیا کہتا کیا لینا ہے میں نے کہا بچے کا بردے ہے کہتا کوئی بات نہیں سارا پیسہ میں دوں گا ہالیلویہ سو اور پی بھی جے میں بچ گئے میں نے کہا یار آج ڈیسیزن لیا تھا اور سو کی برکت بھی ہوگی اور مال بھی آ گیا صرف ڈیسیزن لینے کے بعد آج آپ کو دینا نہیں جاؤ گے آپ کو گھر پتہ لگے گا جو چیز آپ کھڑنا چاہتے تھے آپ کو کوئی دیکھ کر چلا گیا ایشو کے نام میں آپ کی ماں کا دل کھل گیا دادی کا دل کھل گیا نانی کا دل کھل گیا آپ کے ماں میں کا تاؤ کا چاچے کا پھوپے کا سب کا دل کھلواؤں گا آج ایشو مسید کے نام میں پرمیشور کچھ بھی کر سکتا آپ کے لیے ہالیلویہ کرے لیکن آپ کو سمجھنا ہے کہا کہ یہ بات میں نے اپنے دل اپنے دل میں جب تھانی تو پرمیشور نے میری زندگی میں کام کرنا سٹانٹ کر دیا اور میں آنشیشیت ہو گیا ترکی پر ترکی ترکی پر ترکی آپ جانتے ہیں پیچھے ایک انجلی بیٹھتی ہے انجلی چودری راجیش چودری میری گاڑی چلاتا ہے میں نے ایک بارڈ پر پڑھا تھا اس پہ لکھا جب میں کرنا سیوہ میں نے سٹانٹ پڑھا کیوں کی تھی کیونکہ میں نے بارڈ پر پڑھے لکھا دیکھا تھا مارا ہریانا دودھ دائی کا گھانا سبتے بڑیا مارا ریانا میں نے یار یہ تو سب سے بڑیا ریانا میں نے یہی چلنا چاہیے سیوہ کرنا چاہیے جب میں سیوہ کرنے کے لئے گیا وہاں پر اس کے بعد کسی نے مجھے دچوانس نہیں دیا کبھی دیتے کبھی نہیں کبھی دیتے کبھی نہیں میں نے کہا یار روز ان سے مانگنا پڑتا ہے میں نے کہا پھر میں وہاں سے واپس آ گیا ایک آدمی ملا وہی کرا پاسٹر مارا ریانا کون کھا گیا مارا سارا کھاڑا سارا کھاڑا میں کہے چیتان کھا گیا یا لیڈر پیٹر کھا گیا آج دیکھ لو ساری جی کے برا حال ہے کسی کنٹری میں چل جاؤ کسی دیش میں چل جاؤ لیکن سب لوگ پریشان ہیں ان کے پاس کھانا نہیں ہے فوڈ نہیں ہے ڈھنگ سے کچھ نہیں ہے لیکن میں وہاں سے چھوڑ کر پنچکولا میں آیا اور جب میں نے یہاں پر چنڈیگڑ میں میں نے چرچ شروع کیا تو مجھے کہے کہ میرے چرچ میں ایک آدمی آنے لگا اس کا نام رجیش شودری ہے اور وہ اب دیکھ چھوڑ لے کھا رہا ہوں گا پیچھے بیٹھا ہوا سرو تو وہ اس کے پاس کرا کیا تھا کرجے میں تھا کرائے پہ مکان میں تھا کرائی کی دکان میں تھا اور اس کا مکان دیکھنے والا تھا سونا اس کی پتنی کا گروی پڑا تھا ماں اس کی بیمار پرابلم مطلب بہت ساری پرابلم تھی بچے پرابلم میں تھے تو اس سمیہ میں میں نے اس کو دشوانس دینے کے بارے میں سکھایا اس نے جس دن سے دشوان دینا شروع کیا اس کے اوپر پرمیشور نے آشریبات دینے شروع کیے اور جس دکان میں وہ 28 سال سے کرائے پر بیٹھا تھا وہ دکان پرمیشور نے اس کو دلا دی اتنا گروہت کرنے لگا وہ میرے سے پہلے جیسی چرچ میں جاتا تھا میرے پاس نہیں وہ کسی اور کی پھیڑ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جاتا تھا بائبل پڑھتا تھا پراتھنا کرتا چر جاتے لیکن ان کی آتما کیونتی تھی لیکن ان کی فائنس کیونتی بلکل نہیں تھی میں نے کہا جو میں کہوں وہ کرنا اس کے بعد تو رات و رات کروڑ پتی ہو جائے گا اس نے اس دن سے فیصلہ لیا اس کا بھائی بھی وہ بھی اس کی پتنی بھی اس کی ماں بھی اس کے بچے بھی دشوانس نکالنے لگے اور کیا ہوا اس کے بعد کہا کہ وہی دکان اس نے کھرید دی ایک کوٹ کیس چل رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا کہا وہ اس کے بعد اس کے پیچھے ایک مکان وہ بھی کھریدنے والا ہے اور کہا اس کی لڑکی کینیڈا چلی گئی پرمیشور نے آسیش دیا اور کہا اس کے بعد کہا کہ اس کو اتنا آسیش دیا نئی کار لیا اس نے پرمیشور نے بلیسنگ دیا اور ایک فلیٹ بوک کر دیا پرمیشور کے نوگر ایسے اس کا مطلب کہاں سے آیا کیونکہ پرمیشور دیتا ہے دیتا ہے بونے والوں کو نیم ہے کہا کہ بڑھاتا ہے اور کاٹنے کے لیے دیتا ہے جلدی ایشو مسیح کے نام میں اور اس کے بعد وہی بندہ اس نے مجھے تیس لاک کی گاڑی دلائی تھی میرے پاس گاڑی نہیں تھی ہالیلوئیہ کون بندہ کہا جس کے اوپر کرجا تھا جس کے اوپر دوکھ تھا مصیبتیں تھی پورے پریوار کا پیٹ وہ پال رہا تھا لیکن وہی بندہ مجھے لے کر جاتا اور کہتا ہے سب سے مہنگی گاڑی دلاؤں گا آپ کو انڈیوار تیس لاک کی گاڑی اس نے مجھے دلائی ہالیلوئیہ یہ پرمیشور ہے اور اس دن کے بعد وہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا آج رات میں کہہ رہا ہوں جتنے فیصلے لے رہے ہیں یاد رکھنا کہ پرمیشور آج رات کے بعد آپ کو بڑھائے گا ایشو مسیح گھٹائے گا نہیں میرے چرچ میں جرندر میں شوانس کے بارے میں بتایا تو اس کی دو بیٹی دو بچے دو نوکری لگ گئے اور جب گورنمنٹ جوب اور کچھ نہیں تھا اس کے بعد اس کے بعد تیسرا وہ خود نوکری لگ گیا بڑھتا پے میں اور وہ بھی گورنمنٹ جوب ہالیلوئیہ پینچن بھی رہ رہا ہے پاویتر آتما نے چمتکار کر دیا اور ایک آدمی میرے پاس آئیتا سات ہزار کی سیلری تھی لدھیانے سے اس کی سات ہزار کی صرف کتنے سات ہزار کی سیلری تھی کیونکہ وہ لوگ سیکھتے تھے میرے سے میرے سات رہتے تھے سات ہزار کی چھوٹے موٹے کام کرتا تھا اور میں نے اس کو کہا بیٹے دشوانس کبھی بند نہیں کرنا اور اس نے کیا کیا اس نے اپنی لائف میں کبھی بند نہیں کیا اور بھیٹ بھی دیتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اور آج وہ ہی بندہ کہا کہ دو لاکھ ستر ہزار کی سیلری پر پہنچا اور آج اس سال میں وہ بول رہا ہے اس نے تین فیکٹریاں لگا لیا لدھیانے کے اندر ہالیلویہ ہالیلویہ اگر آپ میں نے اس کو کھڑا کر کے اسے اس کی شکل دکھائی ہوئی ہے آج کے لائف میں اور اس سے پوچھا ہے کہ پہلے کتنی سیلری تھی رہی اس نے کہا سات ہزار اب کتنا کماتا ہے کہتا ہے تین تین فیکٹری ہیں 32 لاکھ رپیہ مہنہ کماتا ہوں آپ کی سمجھ میں آرہا ہے لیکن میں نے اپنے یہاں پر چنڈگڑ میں دیکھا لوگ کمجھو رہے ہیں بونے میں میرے میمبر خود یہ کرسیے بیٹھیں لیکن میں بول رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ بوتے ہو لیکن آپ کئی بار نہیں بوتے یہ آپ گھسٹوں کے پسٹوں کے ادھر چلو گے لیکن بڑا آدمی کبھی نہیں بنو گے میں ان لوگوں کی بڑا کوئر کی بات کر رہا ہوں ولانٹیر کی بات کر رہا ہوں ولانٹیر مطلب ہی نہیں پیدا ہوتا بس پانچ پانچ منٹ میں پانچ صاحب سٹھا ہے کمری بنے ہاں سٹھا ہے کمری بنے ہاں میں کہا رہا ہوں کرسچن کبھی بھی کردے میں نہیں رہے گا کیونکہ پرمیشور کا بائدہ ہے کہا رہا میں اکاس کے جھروکے کھول کر آپ پرمپار آجشش کی برشہ کروں گا کہا رہا ناش کرنے والے کو گھڑکوں گا اسی کے تین کے گیارہوں کا پڑ کیا لکھا میں تمہارے لئے ناش کرنے والے کو ایسا دھڑکوں گا کہ وہ تمہاری بھومی کی اوپر نشت نہ کرے گا تمہاری بھومی کی اوپر نشت نہ کرے گا اور تمہاری داخلتاؤں کے فل کچھے نہ گریں گے کرا تمہاری داخلتاؤں کے فل کچھے نہ گریں گے یاد رکھنا جو کام کرو گے آج کے بعد کچھا نہیں گرے گا کوئی بچہ کچھا نہیں گرے گا کوئی بزنس کچھا نہیں گرے گا کرائے پرمیشور کا وائدہ ہے گروتھ ہوگی ایک ہی نیم ہے چلتے ہیں آدھا وہیں آدھا چلتے ہیں وہیں کیونکہ وہ ان کو جب ٹینشن دیتا ہے شیطان تو اس کے بعد وہ روک جاتے ہیں کہتے ہیں دو مینے پہلے دیا تھا اس مینے رہن دے اگلے مینے دے دیں گے کیونکہ یہاں پر لکھا جو نہیں دیتا پانچ گناہ اسے لی لیتا ہے شیطان کتنا گناہ پانچ گناہ پانچ گناہ نقصان کرانا ہے کہ دینا ہے لیکھو کیا لکھا ہاں پڑے پھر بھومی کی اوپت کا سارا دشمان چاہے وہ بھومی کا بیٹ ہو چاہے ور ڈھہرے کہا یوہوائی کا ہے ہاں چھونا بھینا اس کو آگ سے کھیلنا ہے جو کھیلتا ہے اس کے ساتھ کہا یوہوائی کا ہے پویتر ڈھہرے لیکن لوگوں کے من میں شیطان ڈالتا ہے اوہ پادری میر ہو جائے گا اوہ ترکو پتہ ہے پادری کو دشوانس دیں گے سچا کسی گریب کو نہیں دیں گے اچھا لیکن آپ کو نہیں بتا دشوانس مجھے مت دینا بھائی صاحب پرمیشور کو دینا سمجھ رہے ہو لیکن آپ دشوانس نہیں مانگ رہا ہوں میں آپ سے بھیٹ نہیں م پان گھ رہا ہوں میں کرا مجھے نہیں دینا پرمیشور کو دینا اگر آپ یہ سوچ کے دیتے ہوں میں بجندر سنگھ کو دیتا ہوں تو آپ کا پیسہ وہی کہ وہیں جیرو رہے گا جز دن سوچتے ہوں کہ میں پرمیشور کو دی رہا ہوں اس دن آپ ترقی کریں گے یاد رکھنا کہہی پرمیشور کے پاس پیسہ یہیں سے جائے گا بجندر سنگھ کے لیگا بیجندرملے رڑے گا لیا تھا میں نے کہا تھا پرمیشور کبھی نہیں کروں گا ایسا اور دنے لگا میرے کو پناتھ نہ کرنی نہیں پڑتی بھائی صاحب لوگ چنگے ہو جاتے ہیں لوگ بیج بو کر جاتے ہیں میں نے کہا جس کا دشوانچ کٹھا ہو جاتا ہے میں اس کی سپیشل پر نکر ہوں گا آ جاؤ بیسٹ اور جب میں ان کی کرتا ہوں کسی کی نوکری آتی کسی کا گھر بنتا ہے کسی کچھ ہوتا ان کی ترقیوں ہوتی ہیں یہاں پر سنو اب دھیان سے سننا ایک بار بات پاسٹر بجندر ایک روے میں چور نہیں ہے اگر کوئی مجھے کہہ دیں کہ میں چوری کیے دیکھو پندرہ لاکھ رپیہ میں ہر جگہ کرایاں دیتا ہوں جب رات کو آپ جندہ ڈالتے ہیں اور جب دیتے ہیں آپ آپ اتنا نہیں دیتے جتنا میں پندرہ لاکھ رپیہ میں کرایاں پر میں نے پورے ورلڈ میں جگہ لے رکھی ہیں ان کو میرے کاؤنٹ سے پیسے جاتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا میں کیش نہیں دیتا ہوں جب آپ مجھے دیتے ہیں تو اس کے بعد میں پہلے میں گھر لے جاتا ہوں ان کو اکٹھے کرواتا ہوں اور اکٹھے کرنے کے بعد دو منٹ اس پر تین پار ہستا ہوں پتہ کیوں ہستا ہوں یہ میرا نہیں ہے صبح ادھر جانے والا ہے ہستا ہوں اس کو دیکھ کر ابھی میں اپنے پولیس والے ہو کہہ رہا تھا ہم تاجہ کھاتے ہیں تاجہ کماتے ہیں سہارے بلو ہاللیلویہ سمجھ رہے ہیں رات کو آیا اور میں ہسا آج یہ تیرہ ہے کل کسی اور کھا ہے سمجھ رہے ہیں آپ کا پیسہ بینک میں ڈالتا ہوں اس کے بعد ٹرانسفر کر دیتا ہوں صبح ایک ہفتے کا کرایا ہے یہ پیلسوں کا ایسے نہیں لائن لگی ہوئی ہے بورڈ پر آپ سکرین پر دکھا ہماری کرسیا کتنی ہے کر رہے کہ کوئی سٹیٹ نہیں بچی انڈیا میں جہاں پر نہیں ہے اور یہ نتیجہ تھا میرے بونے کا کہ میرے چرچ میں تین لوگ آتے تھے لیکن امانداری سے بہتا کسی نے کہا اتنی بھیڑ کیسے آگی میں نے کہا پروفیٹ بجندر دشوان دینے میں اماندار ہے پرمیشور کو یہ بھیڑ ہے سے نہیں چلی آئی میں کہا رہا ہوں کہ آج آپ کو ایک فیصلہ لینا ہے کہ آپ کہاں پر بورے ہیں کہاں پر نہیں بورے آپ کو دیکھنا ہے میں کہا ہوں یہ چلتی رہیں گی ویڈیو دیکھتے رہیں گے آپ ان کا کرایا کوئی اور نہیں دیتا پروفیٹ بجندر دیتا ہے آپ کے چندے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کے چندے سے اس لائٹ کا بیل دیتا ہوں بس میں آپ کے چندے سے میں ساؤنڈ والے کا پیسہ دیتا ہوں کوئی اپنے دماغ میں غلط نہ سمجھے اس لئے آج بتا رہا ہوں آپ کو اس لئے پرمیشور کہتا ہے کہاں کہ جو نہیں دیتا اس کی گروہت کبھی نہیں ہونے والی ہاں اس کی اگر گروہت ہوگی تکہ لگ گیا اس کی پرانتھنا سے یہ کوئی ایک چمتکار ہو گیا تو لیکن وہ چمتکار ہو گیا پانچ کروڑ کا بنگلہ ہی رہے گا اس سے زیادہ گینی بڑھے گا بنگلہ چاٹے گا نہیں بنگلہ وہی رہے گا کار چاٹے گا نہیں وہی رہے گا سمجھ رہے ہیں لیکن یاد رکھنا دشوانچ اور بھیٹ دینے والے کہاں کہ پانچ کروڑ تک نہیں سمیت رہیں گے دون سو کروڑ تک بھی جائیں گے ایشو مسی کے نام میں کہاں مالک ہو جائیں گے ایشو مسی کے نام میں ہر ایک آسیش کھولے گی ایشو مسی کے نام میں برکتوں پر برکتیں کھولیں گی یہ آدمی اس نے میرے سے بیپٹیزم لیا ہاں stand up om prakash مائی کے لئے کے تیرا ڈاؤ آئے گا سارے بلو hallelujah دیکھو یہ آدمی چلو اس کے باس چھوڑ کے اس آدمی نے میرے سے بیپٹیزم لیا ابھی تھوڑے سال پہلے کتنا ٹائم پہلے لیا یہ فروری میں جھوڑ سے بلو فروری میں فروری میں جب سے کہہ رہے کہ اس کو کام میں اس کے کبھی اٹھل کبھی پتھل کبھی اٹھل کبھی پتھل لیکن جس دن بیپٹیزم لیا اس کو دسوانس کے بارے میں سمجھا کے بہت جاتا اور اس دن کے بعد یہ لگا تھا لگا تھا دسوانس سے بڑھ کر دینے لگا آج اس کا ایک بزنس ہوا جو کوئلے کا کام کوئلے کی کھان بہت بڑا بزنس کتنے کروڑ کا وہ چھے سو چھے سو کروڑ رو بے گا ہالیلوئیہ کتنے پہ رہنا آپ کو کتنے پہ رہنا آپ کو مرضی آپ کی لیکن لوگ گلت ٹیچنگ کرتے ہیں میں کہا رہا ہوں دشوانس اور بھینٹے آپ کی حد کو پار کرتی ہیں پار آپ کی بانڈری کو بڑھاتی ہیں آپ کی جمین کو بڑھاتی ہیں آپ کی سیلری کو بڑھاتی ہیں یاد رکھنا آپ صرف سیلری لیتے ہیں وہیں تک سیمیتے ہیں یاد رکھنا جس دن دشوانس اور بھینٹ لگاتار دینے لگے چھے سو کروڑ ہیں ابھی دشوانس اور بھینٹ دے رہا ہے ابھی کتنے کا پروژیکٹ کھولنے کی تیاری ہے اب بات کر رہے تھے ہم پانسو کروڑ کا اس کو میں نے پکڑ کے آگے بڑھا رکھا ہلیوں نے آسے دیکھنا یہی آدمی اگر دشوانس میں ایماندار رہا تو یہ پانسو کروڑ تک بھی جائے گا اگر یہ ایماندار نہیں رہا تو یہ پانسو بھی آ جائے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کا کرم کہہ رہا ہے یہ آپ کی سوچ کہہ رہی ہے ایک آدمی کو پرمیشور نے امیر اور گریب کہتا ہے کہ اس کے سوچ اور ویچانوں سے بنایا ہے آدم اور ہوا کہہ رہا ہے کہ اس میں پہلا پھل توڑ کر کھا گئے آج سن رہا دھیان سے کہہ صرف دھنی ہونے کے لئے نہیں ہے یہ بچن کہہہ اس لئے تمہارے اوپر شراب پڑا ہے کرجہ نقصان پانچ گنا نقصان پیسہ کہا جاتا ہے بیماری میں کہا جاتا ہے بچے کے نشے میں کہا جاتا ہے بچے کے علاج میں کہا جاتا ہے جان موجھ کر بار 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 وہاں جاتاں یہ دیتے نہیں اس لئے پانچ گنا نقصان کر دوں لیکن اگر آج رات میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں بھی دیتے تو بھی آپ سورک جاؤ گے لیکن جب تک دھرتی پر رہو گے ایوب کہہ رہا ہے کہتا ہے تب تک سکھی نہیں رہو گے لیکن کہہ رہا ہے کہ اگر سکھ سے رہنا ہے کہہ رہا ہے کہ بڑوتری کرنی ہے اپنی لائف کے اندر فائننس کی بڑوتری جب ہوتی ہے جب ہم دشوانچ اور بھیٹ دیتے ہیں کیونکہ پرمیشن کا ایک ہی نیم ہے بونا پہلے بونا پھر کاٹنا کسان کو پتا ہے پہلے بونا کاٹنا آپ کا موبائل چارج ہو جاتا ہے بینہ چارجر کے ہو جاتا ہے نہیں اگر آپ کو کرنا ہے تو اپنے چولے پر رکھ دینا آج موبائل جا کر چارج ہو جائے گا آج آگ سے کھیلنا ہے آگ سے کھیل رہے ہیں اپنے آپ چارج ہوئنے کی کوشش کر رہے ہیں چارج آج 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 کروڑ روپیا کہاں سے آجائے گا نہیں آجائے گا یہاں جانتا ہے دیکھو ہم پڑھیں گے ایک جگہ ہے فٹا فٹ جلدی سے ہاں پتپتی کتاب 26 کے 12 تیرے میں کیا لکھا اس آگ نے جس سال بھویا اور اسی سمیں اس نے کاٹ لیا ہالیلویہ یہاں بائی میل بولتی ہیں اس بات کے لیے کہ بہت سارے لوگ شک کر رہے ہیں لیکن پرمیشور کا آتما کر رہا جس سال بھوئے گا اسی سال پرتفل جرور ملے گا شمسی کے نام کہا چاہے تھوڑا بھوئے زیادہ بھوئے لیکن پرمیشور کا آتما ایک جگہ کر رہا ہے جو یتھار سے کم بھوتے ہیں ان کی گھٹی ہوتی ہے جو تھرائے میں سے کم بھوتے ہیں جو تھرائے پرمیشور نے اگر اس سے کم بھو رہے ہیں اس کی گھٹی ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا وچن آپ کو سننے میں اچھا نہ لگے لیکن آج رات تمہارے دادے پردادوں کی گروت ہوئی یا نہ ہوئی ہو لیکن تمہارا نمبر تو میتہاس رچ ہوگی اپنی فیملی کے اندر ایشو مسی کے نام میں اگر تمہاری سوچ میں آگیا جس نے ڈیسیزن لے لیا فیانسلہ لے لیا وہ پڑھتا چلا جائے گا اور آشیشید ہوتا چلا جائے گا ایشو کے نام میں میں آپ کے سامنے دور کی گوائیوں لے رہا ہوں سامنے کی گوائیوں لے رہا ہوں سونوں کی سونوں سنڈ اپ یہ بندہ جب اس نے بفتی سمالیا کچھ نہیں تھا جیرو تھا یہ اور جب اس کو دشوانس دینے کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد پرمشور نے کتنا بڑھایا ترے گو کتنے کا پروجیکٹ دیا تھا بیچ میں تنگوائی دیا تھا جو اور سے پتا دشوانس کتنا دیا تو اس سے پہلے پہلے کتنا 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 دیتا تھا پچانس جار کبھی لاک دیتا تھا اور پرمشور نے اس کو دیکھا پچانس جار دشوانس دیا اور اس کو ساٹھ لاکھ روپے کا ایک اور فائدہ کرا دیا اشہ مسیح کے نام میں پروفٹ کرایا ہے پروفٹ مطلب چھے لاکھ دشوانچ بنا اس کا سارے بولا ہالیلویا آپ سمجھے ساٹھ ہزار بنا ہوگا میں پھر ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ اگر آج رات آپ نے سوچ لیا تو پرمیشور بناتا چلا جائے گا اشہ مسیح کے نام میں اس بندے کی دو دو کمپنیاں ہوگی کار لیا اس نے اس کے بعد پرمیشور بناتا چلا گیا لیکن جو لوگ کرا کے بونے میں کمجور ہیں ان کی زندگیوں میں کرا کے سب کچھ سوکھا رہتا ہے وہ کبھی فائننس کی گروت نہیں کرتے وہیں کے وہیں رہتے ہیں کیونکہ وہ شک کرتے ہیں پرمیشور پر اس لئے پرمیشور نے کہا پرک کر دیکھ شک مت کر کرا یو اب آپ بھلائے کے نہیں آج بہت سارے لوگ بول رہے ہوں گے لیکن ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو آنلائن سن رہے ہیں مجھے آج رات آپ کی ترقی کرا ایسے نہیں ہوگی کرا ایسے بونے والوں کی ترقی ہوگی اگر جو آت ایسا رکھو گے بونے کے لیے آج کے بعد دینے والے بنوگے پویٹر آتما کرا کہ تم بھی کرا دینے والے بن جاؤگے ایش مسیح کے نام میں سوارک سے ایسے دے گا پرمیشور آج کرا آج کے بعد اپنے فائننس کو چیک کرنا اس میٹنگ کے بعد جس نے دے دیا اور سن لیا میں آج سے فیصلہ لے لیا فیصلہ آج کے بعد ڈیٹ لگانا پورے مہینے اور تیس دن میں اپنا کلنڈر چیک کرنا کہ پرمیشور نے آپ کو کتنی برکت دی آج کے بعد ایش مسیح کے نام میں لیکن پرمیشور کرنا کہ ایفیسیوں چار کے چھبیس میں دو ہی کاران ہے ایک ہے آپ کا گصہ اور ایک دشوانچ کی چوری کرنا کہہ رہا دو چیزیں گصہ جب آ جاتا ہے اس کے بعد انسان دینا بند کر دیتا ہے میں ایک بار ایسا ہی پوچھ رہا تھا ایک لیڈیز میں نکال رہا تھا دو چیزیں سمیں وہ کہہ رہی تھی میں نے کہا کون ہے دو چیزیں اندر کہتی میں گصہ ہوں گصہ میرا نام ہے گصہ حالیلویہ اس نے کیا کہا راکشس میرا ایک چیلا میرے سے ٹریننگ لے کر گیا اور ٹریننگ لینے کے بعد اس نے ایک مینہ دشواند دیا اس نے مجھے ہجار پر مجھے پتہ لگیا دس ہجار ہیں اس نے مجھے دو ہجار دیا میں سمجھ مجھ گیا اس کا بیس ہجار انکم ہوگی ہے اس نے مجھے تین دیا میں نے کہا تین دیس ہجار انکم ہوگی ہے اس کی اس نے مجھے چار ہجار دیا مجھے پتہ لگیا اس کی چالیس ہجار انکم ہوگی ہے اس کے بعد اس کی انکم بڑھ گی اس نے کہا پادری کو پتہ لگے گا اس نے دینا بند کر دیا اس نے دینا ہی بند کر دیا اور جب اس نے دینا بند کیا تھوڑے دن کے بعد وہ کسی گھر پر گیا پریر کرنے کے لیے اور اس کا فون آتا ہے پادری صاحب بھوڑی نکل نہیں رہی کتی جاتی نہیں جا کیا کر لے کر لے کیا کرے گا کرا تھی گھنٹے سے فسا باؤں میں نے کہا سکر جا ویڈیو کو لنگ کروں کیونکہ مجھے پتا تھا آج مجھے آنے ہے میں نے کہا ویڈیو کو لنگ کر اس نے ویڈیو کو لنگ کیا اور وہ سکر تھا نکل جا بائی بل میں لکھا ناش کرنے والی کو گھنک دوں گا دوستہ اتما کری ٹھیک ہے اس کا تو ناش کرنا بند کر دوں گی اب میں تیرا ناش کروں گی وہ کہا رہا یہ لوگ دشوان دیتے ہیں اور وہ کہہ رہی تو چوری کرتا ہے اس کی بیشتی ہوگا میں ویڈیو کو لنگ میں آسرا میں نے کہا در مات در مات اور چیز سے میں اس نے جب دوستہ سمجھے مجھ سے سنا سیدھا بول رہا کہتا آج کے بعد دشوان دوں گا پادری صاحب آپ کو دشوان دوں گا پورا دوں گا باب میں نے کہا ہاں مجھے کہنا نہیں پڑا حالیلویہ سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں کہا اس کے بعد جب اس نے فیانسلہ لیا میں نے کہا چل نکل جا وہ نکل گئی شمسی کے نام میں آپ کو بشوانس کرنا ہے کہا اگر آپ بوتے نہیں ہیں اگر آپ پرچار پرچار کرتے ہیں کرم نہیں کرتے ہیں تو آپ کے بونے کا فائدہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آج بہت سارے لوگ کریں کہ سیب چاہیے اور لگا رہے جا کے راجستان میں ہیں کیا نہیں ملے گا ماں پر کیا ملے گا مونپھلی سنترہ جا کر راجستان میں لگا رہے ہیں کیا نکلے گا ماں سے مونپھلی راجستان میں مونپھلی ہوتی ہے سیب لگانا ہے جا کر پونہ میں بھو رہے ہیں جل گاؤں میں کیا نکلے گا ماں سے کیلا وہاں پہ کیلا ہوتا ہے ہالیلویہ کہا ادھر ادھر دائیں بھائیں بھو رہے ہو پادری بچندر کے یہاں نہیں بھو نا میں کہاں جاؤں بھومی پر بھو گے پرتی فل آئے گا آج راتی شبسی کے نام میں کہاں جاؤں بھومی پر بھاؤں گے پرمیشور دے گا کیونکہ میرا کمیٹمنٹ ہے پرمیشور جو تو مجھے دے گا رات کو کٹھے کروں گا اور آسوں گا صبح جا رہا ہے کیونکہ مجھے باتا ہے مجھے پرمیشور کے لیے بھونا ہے ایک دن ایسے نہیں ہیلیکوپٹر آئے گا شبسی کے نام میں دکٹر کولگیٹ کرتے ہیں کولگیٹ کرتے ہیں کولگیٹ کتنے لوگ کولگیٹ نہیں کر کے آئے آج کتنے لوگ کے گھر میں کولگیٹ ہے کمپنی ہے کہ نہیں کولگیٹ کی کئی لوگوں کے گھر میں ہے اس کا مالک کا نام ڈاکٹر ویلیم ہے وہ مچھلی پکڑتا تھا جوڑ کے اندر پہلے اور اس کا پورٹر بناتا تھا بسوں میں بیشتا تھا اور تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا تھوڑے دن کے بعد اس کو جب ٹیچنگ ملی دشوانس کے بارے میں وہ ٹیچنگ دینے لگا بھیٹ بھی دینے لگا تشوانس بھی دینے لگا اور اس کے بعد اس کی ایک فیکٹری کھلی دو فیکٹری کھلی آج پورے ورلڈ میں اس کی فیکٹری ہیں ہی فیکٹری ہیں کولگیٹ والے کی آج تک اور وہ اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے پربو کو اور وہ سال میں کئی بار اس کا موڈ کرتا ہے تو وہ ایک ہیلیکوپٹر دان کرتا ہے اس دن سے میں اس کا نام لے کے پناتھنے کر رہا ہوں آئے گا میرے چرچ میں بولو ہالیلویا اس دن سے میں نے ہیلیکوپٹر مانگنا شروع کر دیا جس دن میں نے چھوٹا سا پربو میں آیا تھا اس دن میں نے یہ گواہی سنا تھا جب میں نے گواہی سنا تو میں نے کہا یار ہیلیکوپٹر میں کرتا تو کچھ نہیں ہوں نکل مار کے پاس ہوں فوج کی نوکری میں نے چھوڑ دی اور سیوہ میرے بس کی نہیں ہے پر میں نے کہا چلو مانگنا تو میرے بس کا ہے ہیلویا مانگتا رہا مانگتا رہا میں بھی سمجھ رہا تھا کہ اتنے سال کیوں لگ رہے تھے مانگنے میں میں نے کہا پرمیشور ہٹنا ہی نہیں ہے مانگتا رہنا مانگتا رہنا مانگتا رہنا مانگتا رہنا اگر آج آپ مانگنے میں تیار ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور آپ کو دینے کے لیے بھی تیار ہے لیکن ایک بار دے دے گا مانگنے سے لیکن آپ دوبارہ پانچ مہینے پھر بیٹھو گے مانگنے کے لیے مانگنے سے پہلے دے دیا کروں گا آپ نے پانچ مہینے مانگ کر ایک بچہ لیا اس کے بعد آپ کی کوک بند ہو گئی آپ کو گواہی دے رہا ہوں ایک قرد تھی مانگنے کے بعد اس نے پانچ مہینے لگا ہے اور روئی پورا سال لگا دیا مانگ مانگ کر پرمیشور سے ہنہ کی طرح روئی گڑھڑائی اور اس کو ایک بچہ ملا اگلے سال پھر اس کی کوک بند ہو گئی ریزن اور جیسے ہی وہ دوبارہ میرے پاس آئی تو پہیچناتما نے اس کو بول ٹائٹ دیا کر اپنا اور سی سمیں پھر سے وہ گربتی ہو گئی یا لیلویا آپ کو سمجھنا ہے کہہ رہا کہ آپ اپنے کاموں کی کوک کو بند کر آ لیتے ہو پرمیشور سے آشیش لینے کے لیے کہتا کہ آپ بند کر آ لیتے ہو ایک بارہ اپنی پراتھنا سے سنگھرش کر کے پرمیشور سے پانچ کروڑ کا بھنگنا بھی لے سکتے ہو لیکن اس کے بعد پھر کیا آپ کے گھٹنے اتنے تیار رہیں گے بڑے میں کیا آپ کی جبان تیار رہے گی آپ کا روز ہی اتنی جوڑ جوڑ سے مانگو گے ہو جائے گا آپ سے مانگنا نہیں ہوتا چھوٹ بولتے ہیں لوگ میں پراتھنا کر کے کیا سب کچھ لیکن پراتھنا آپ کی الگ چیز ہے پراتھنا کرنے سے ملتا ہے لیکن پراتھنا کے ساتھ ساتھ ایماندار رہنے والوں کے لیے سنگرش نہیں کرنا بڑتا ان کے مانگنے سے پہلے پرمیشور دے دیا کرتا ہے بلو ہالیلویہ ہالیلویہ کہا یا اس یوسف کو جب پردان منتری بنا دیا یوسف بڑا خوش ہو گیا کہا یار میں کھٹے ویچ سکھا جیل ویچ سکھا پرمیشور نے بڑا بدیا کم کیتا میری پراتھنا سکھی میں پردان منتری بنیا پرمیشور نے کہا اے ہلو تیری پراتھنا نہیں اتنی یہ کہا جتنا تیرے یاکوب نے تیرے باپ نے کہا میرے سے بہت پہلے یہ منت مانگی تھی اور دشوانس دیا تھا مجھے ہالیلویہ سمجھ رہے کہ یاکوب نے کہا تھا پرمیشور اگر تو میری روٹی مجھے روٹی کپڑا مکان دے اور میرے بچوں اور میرے پریبار کو سنبھال کر رکھے اگر تو مجھے تیرے بچوں کی گروہت کروں گا ایسی گروہت کی پرمیشور نے اس کی کہ وہ پردھان منتری بن گیا دیش کا ہالیلویہ آپ نے کوئی اندر ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ آپ پردھان منتری بن جائیں لیکن آپ کے اندر ایسا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایسی کوئی پڑھائی نہیں کی ہوئی جو ایک منٹ میں آپ فیکٹری کھول لیں پرمیشور کر رہا ہے لیکن دشوانس دینے والوں کے لیے کانس کے جھروں کے کھول دوں گا کرا بڑا دل کھول دوں گا آج آج پرمیشور اپنا پپر شیر کی طرح دل کھولنے والا اپنے لوگوں کے لیے کیا تیار ہے کہ نہیں چرچ کرا بونا پہلے بونا پھر کٹنا ہے ہالیلویہ کرا پرمیشور کا نیم ہے یہ اگر آپ کو اپنی آتمی کنتی کرنا ہے بائبل پڑھو پراتھ نہ کرو سب کچھ کرو لیکن اگر آپ کو فائننس کی گروتھ چاہیے تو آپ کی فائننس کی گروتھ نہیں ہوگی کرا یہ یاد رکھنا ہالیلویہ کیونکہ جیسا باؤں گے ہالیلویہ اپنے پڑھو سینو بولو جددہ بھائیں گا اور ددہ کٹیں گا ہالیلویہ اپنے پڑھو سینو یہاں کھول دو نید آ رہی ہوگی اس کو آج سارے بولو ہالیلویہ ہالیلویہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہوں پرمیشور کو کہ پرمیشور آج میں نے تیرے بچن کو سنا تیرے کلام کو سنا میں آج ہی سمیں فیصلہ لیتا ہوں پرمیشور کہوں آج کہ پویطرانا میں فیصلہ لیتا ہوں کہ آج سے میں پرمیشور اپنی فائننس کی گروتھ کو سمجھ گیا ہوں کیوں نہیں ہو رہی تھی کیوں نہیں کر جا جا رہا تھا کیوں نہیں میں لائف میں تنگی گزار رہا تھا میں مجھے آج پتہ لگ گیا پرمیشور میں معافی مانگتا ہوں اور پویتر آتما جی آج سے میں فیصلہ لیتا ہوں کہ میں تجھے اس سمیں دشوانس دیا کروں گا بھیٹ دیا کروں گا اگر تُو مجھے بڑوتری کرے میں اور بڑھ کر دوں گا ایشو مسیح کے نام میں تُو میری اور بڑوتری کرے میں اور بڑھ کر دوں گا پرمیشور جیتنے فیصلہ لے رہے ہیں آج رات کے بعد اسی مہینے میں دکھائیں کہ پویتر آتما بڑوتری کرنے والا پرمیشور ہے پرمیشور جگار کرنے والا پرمیشور نہیں ہے وہ پربند کرنے والا پرمیشور ہے وہ کرجے سے نکالنے والا تنگی سے نکالنے والا